بلکم بیک مالدین کی چیف جسٹس آف پاکستان وزیر آزم سنسا کی دعائی مجھے انصاف تو مجھے انصاف تو بچوں کی ماں نے وزیر تعلیم کی پاؤں پکڑ لیے جرم بڑا ڈی آر اے کا بیکن ہاؤس پر صرف چھے لاکھ کا جرمانہ بیکن ہاؤس نے سپین کورٹ کے حکمات ہوا میں اڑا دیے چیف جسٹس آف پاکستان نوٹس نے مظلوم ماں کی دعائی عدالتی فیصلے کے مطابق فیس کی ریسید مانگنا جرم ہے متاثرہ طلبہ کی والدہ کا وزیر تعلیم شفقت محمود سے سوال نئے پاکستان کی وزیر تعلیم متاثرہ ہاتھوں کو دلاسہ تک نہ دے سکے اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے ہماری سائٹ لائن پر موجود ہیں آتف شہزاد نمائدہ روز نیوز جی آتف بتائیے گا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا پنجاب میں بیکن ہاؤس سکول میں بچے کو لائبرینی میں بند رکھا ہے اسی حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ بالکل آپ کو بتاتے چلے کہ نئے پاکستان میں پرانی روایات کھائی میں بیکن ہاؤس لور ویلٹن جو کینپس ہے اس کا واقعہ سامنے آگیا ہے سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں فیز چلان مانگنا مہنگا پڑ گیا ہے بچے کی والدین کو آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ سکول جو بیکن سکول ہے اس نے تین دن تک سکول ٹائمنگ میں بچے کو دو بچوں کو لائبرینی میں بند رکھا ہے اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ نہ کھانے کو دیا اور نہ کچھ پینے کو جرم صرف یہ تھا کہ بچوں کی ماں نے عدالتی فیصلے کے مطابق فریز چلان مانگا اور بچوں کو انہوں نے سکول سے بھی نکال دیا آپ کو بتاتے چلے کہ یہ آئی کورٹ کی جو ڈریکشن تھی اس پر ڈی آر اے نے جرم ثابت ہونے بعد 6 لاکھ فر بے جرمانہ کیا ہے بیکن آؤس سکول سسٹم کو اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ متاثرہ ہاتون جو آج سلامباد پہنچی تھی تو وزیر تعلیم شفقت محمود پریس کانسل کر رہے تھے تو ٹیس کانسل کرت ختم ہونے کے بعد متاثرہ کارتون نے روتے ہوئے شفقت محمود جو وزیر تعلیم میں ان کے پاؤں پکڑ لیے پاؤں پکڑنے کے بعد ان کا یہی کہنا تھا کہ میرے بچوں کو سکول میں داخلہ واپس دلوایا جائے بیکن آؤس سکول میں جو بیکن آؤس سکول نے میرے بچوں کو سکول میں بند بھی رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں سکول سے نکال دیا جو انہیں دوبارہ سکول میں داخل کروایا جائے تو شفقت محمود کا یہی کہنا تھا کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد ہمارے صوبے میں اتنے اختیارات نہیں ہیں یہ کہہ کر انہیں نے ایک دلاثہ دیا اور وہ چلتے پھرے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ متاثرہ کارتون نے وزیر آدم عمران خان کے ساتھ ساتھ جیف جیسٹس آف پاکستان آصف سعید کورسا سے بھی انقصاف کی آبیل کیجئے جی بہت شکریہ عطیب شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ کو بتائیں ایسے پڑھے گا پنجاب تو کیسے بڑھے گا پنجاب پیسہ کمانے کی دور معروف تعلیم ادارے کا ننے طلبہ پر عدالتی فیصلے پر فیس میں کمی کا مطالبہ مہنگا پڑھ گیا لاہور میں بیکن ہاؤس کے تعلیم ادارے نے طلبہ کو تین دن تک لائبریڈی میں بند رکھا بیکن ہاؤس انتظامیہ نے ننے طلبہ کو کھانے کو بھی کچھ نہ دیا پاکستان سے انصاف کی دہائی مجھے انصاف تو مجھے انصاف تو بچوں کی ماں نے وزیر تعلیم کی پاؤں پکڑ لیے جرم بڑا ڈی آرے کا بیکن ہاؤس پر صرف چھے لاکھ کا جرمانہ بیکن ہاؤس نے سپرین کورڈ کے حکمات ہوا میں اڑا دیے چیف جسٹس آف پاکستان نوٹس نے مظلوم ماں کی دہائی عدالتی فیصلے کے مطابق فیس کے رسید مانگنا جرم ہے متاثرہ طلبہ کی والدہ کا وزیر تعلیم شفقت محمود سے سوال نے پاکستان کے وزیر تعلیم متاثرہ ہاتھوں کو دلاسہ تک نہ دے سکے ایسے پڑے گا پنجاب تو کیسے بڑھے گا پنجاب پیسے کمانے کی دور معروف تعلیمی ادارے کا نننے طلبہ پر ظلم عدالتی فیصلے پر فیس میں کمی کا مطالبہ مہنگا پڑ گیا بیکن ہاؤس کے تعلیمی ادارے نے طلبہ کو تین دن تک لائبریری میں بند کیے رکھا بیکن ہاؤس کے بے حص انتظامیہ نے نننے طلبہ کو کھانے کو بھی کچھ نہ دیا بڑی جنم کی چھوٹی سزا ڈی آری کا بیکن ہاؤس پر صرف چھے لاکھ کا جنمانہ مجھے انصاف تو مجھے انصاف تو متاثرہ طلبہ کی ماں نے وزیر تعلیم کے پاؤں پکڑ لیے عدالتی فیصلے کے مطابق فیس کی رسید مانگنا جرم ہے متاثرہ طلبہ کی والدہ کا وزیر تعلیم شفقت محمود سے سوال پر افسوس نے پاکستان کے وزیر تعلیم متاثرہ ہاتون کو دلاسہ تک نہ دے سکے بیکن ہاؤس نے سپرین کورٹ کے حکمات ہوا میں اڑا دیے چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیراعظم واقع کا نوٹس نے مظلوم ماں کی دعائی میں ریوینج کو دیکھ ساتھ کیا اور انہوں نے میرے بچوں کو ان نیجل سوی جو کہ ایس پر سکریم کورٹ آرڈر میں سکران فاؤں مانگ رہی تھی اور انہوں نے مجھے بوچوں نہیں دیے اور میرے بچوں کو انہوں نے لیبیری میں دیتین کیا اور سکے بعد وہ امپوز ہوا اس کے اوپر حرائسمنٹ ثابت ہو گئی اور انہوں کو سکس لیک فائن امپوز ہوا اور اس کے باوجود انہوں نے میرے بچوں کو نکال دیا اور انہوں نے کہ میں دیکھتا ہوں یہ بچے دوبارہ کیسے آتے ہیں تین مہینے ہوگئے ہمینے بچے گھر بٹھے آ کے بڑے اور آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران حل نے کہا کہ اٹھانوی ترمیم کی وجہ سے وفاق دیوالیا ہو چکا ہے اٹھانوی ترمیم کے تحت صبح کو ٹیکس جمع کرنا تھا جس میں وہ ناکام رہے پاکستان میں بلدیارتی نظام ڈیلیور نہیں کر رہا شہروں میں میر کا الیکشن بلا حراس کرائیں گے یہ پنجاب میں پنچائے کے بڑا حراس انتہابات ہوں گے اسلامباد میں گفتگو میں بھستیری آسم عمران حل کا کہنا تھا کہ اٹھانوی ترمیم کی وجہ سے وفاق دیوالیا ہو چکا ہے اٹھانوی ترمیم کے تحت صبح کو ٹیکس جمع کرنا تھا جس میں وہ ناکام رہے جب تک شہر اپنا پیسہ اکٹھان نہیں کریں گے بہترین نہیں آسکے گی ایٹین ترمیمنٹ کے بعد جو صبح کو پیسہ کٹھا کرنا چاہیے تھا اب یہ صوبوں کے پاس وہ کپیسٹی نہیں آئے پیسہ کٹھا کرنے گی تو لہٰذا وہ سارا سینٹر پیسہ دیتا ہے اس وقت جو فیڈل گارمنٹ ہے وہ بینکرپٹ ہے کیونکہ جب تک وہ صوبوں کو پیسہ دیتے ہیں وہ مائنس میں چلی جاتی ہے فیڈل گارمنٹ اس لیے یہ بھی آگے یہ جو ایٹین ایمنمنٹ کی وائیبیلٹی بھی ڈپینڈ کرتی ہے یہ اگر ہمارا بلدیاتی نظام کامیاب ہوگا کیونکہ پھر وہ مدد کریں گے وہ خود پیسہ کٹھا کریں گے اپنا اور تب ہی یہ سسٹم چل سکتا ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا صدارتی نظام کی باتیں کہاں سے آ رہی ہیں مجھے یہ نہیں سمجھا رہی ہے کہ یہ پریزیڈنشل سسٹم کدھر سے آ رہا ہے پہلے تو سارا پارلیمنٹ کو تیار ہونا پڑے گا اس پر جو بھی کرنا پڑے گا ہمارے سے یہ نہیں آیا مجھے نہیں پتا کہ کون یہ ساری زگاہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ شہروں میں میئر کا الیکشن براہ راست کرائیں گے میئر الیکشن کے بعد اپنے کابینہ لے کر آئے گا پہلی دفعہ احتیارات نشدی سطح پر منتقل ہوں گے پنجاب میں پنچائد کے براہ راست انتحاب ہوں گے نئے نظام کے تحت دو سطح پر انتحاب ہوگا میرے خیال میں کہ پاکستان میں آٹھ ٹریلین روپیہ اکٹھا کرنا مشکل نہیں ہے اور اگر پھر شہر کی ڈیویلپنٹ کرتے ہیں تو سارا باقی صوبہ پیچھے رہ جاتا ہے جو لہور میں کیا گیا کہ ففٹی سیون پسنٹ جو سارے پنجاب کا جو جو ڈیویلپنٹ بجٹ تھا وہ لہور کے اوپر چلا گیا اس کا مطلب کہ پنجاب میں چھوٹے چھوٹے شہر پیچھے رہ گئے وہاں کو ڈیویلپنٹ ہی ہوئی اور وہ سارا کانسٹریشن لہور پہ ہو گئی تو اب آپ کے لیے ہم اب کیا کرنے لگے ہیں کہ ہم اب سپیشل شہروں کا کیونکہ ڈیریکٹ ٹلیکشن ہوگا اس کی ڈیریکٹ منیجمنٹ ہوگی اور پھر ریوریو کلیکشن شہر اپنا خود کرے گا اب کراچی کا حال دیکھیں وہ کبھی امپروو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ وہ پیسہ ہی نہیں کراچی کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اور کراچی اپنا پیسہ کٹھا نہیں کرتا جو ملٹری گورنمنٹس آتی ہیں وہ بلدیات کے اوپر زور ڈالتی ہیں جیسے ہی ڈیموکریٹک گورنمنٹس آتی ہیں وہ بلدیاتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور جو بلدیات کا پیسہ ہے وہ دے دیتی ہیں جا کے ایمین ایز اور ایمپیز کو اور وہ ڈیویلپنٹ فنڈ کے نام پہ جو کام بلدیات میں کرنا ہوتا ہے وہ ایمین ایز اور ایمپیز ڈیویلپنٹ فنڈ سے کرنا شروع کر دیتی ہیں اس لیے سارا ڈسٹوشن آئی ہوئی ہے پاکستان میں وزیراعظم عمران حان کا کہنا تھا کہ معزی سے سیکھ کر نیا سسٹم لا رہے ہیں سسٹم پاکستان کے معروف ماہر معاشیات شبرزادی کو فیڈرال بود آف ریونیو کا چیئرمن تائنات کر دیا گیا شبرزادی چارٹر اکاؤنٹن کی ذمہ دانیا بھی ادا کرتے رہے ہیں معروف ماہر معاشیات شبرزادی چیئرمن ایف پی آر تائنات وزیراعظم عمران حان نے شبرزادی کو چیئرمن ایف پی آر تائنات کر دیا ہے کہا بہتری کے لیے تبدیلیاں کر رہے ہیں شبرزادی معروف ماہر معاشیات اور پیسے کی اتبار سے چارٹر اکاؤنٹنٹ ہے جو عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں گورنر سٹیٹ بینک کی تکرری پیپلز پارٹی کا برپور محالفت کا فیصلہ پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹوزردالی نے پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر حضانہ چیئرمن ایف بی آر اور گورنر سٹیٹ بینک کی اچانک تبدیلیاں سنگین مسئلہ ہے ایسے لگتا ہے کہ ہم نا صرف آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پانانچل دیل کر رہے ہیں لیکن ہمارا ملک کا معاشی سویرنیٹی جو ہے وہ بھی اس پہ بھی ہم کمپرمائز کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہمارا وزیر خزانہ کون ہوگا ہمارا سٹیٹ بینک کا انچارج کون ہوگا ہمارا ایف پی آر کا انچارج کون ہوگا تو ایسا نہیں جال سکتا ہے ہم جب آئی ایم ایف کے پاس گئے تو ہم پاکستان کے مفارد پاکستان کے عوام کی لرائی لڑے ایجرپ میں بیعت کے آئی ایم ایف سے ایک ٹنگھوہ لے رہا ہے کیا قانون یہ گنجائش دیتا ہے کہ وہ آکر پاکستان کا سٹیٹ بینک کا ہیڈ بنے سابق وزیراعظم نواز شریف کی زمانت کا آج آخری روز ہے جس کے بعد وہ کل کوٹ لکبر جیل منتقل ہوں گے واضح رہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو سپرین کورٹ نے چھ آفتوں کی زمانت دی تھی جس کی مدت کل ہتم ہو رہی ہے سپرین کورٹ کے سابق وزیراعظم نواز شریف کی زمانت کی توسع میں توسع کی درواز بھی مسترد کر دی ہے جس کے بعد نواز شریف کل دوبارہ کوٹ لکبر جیل منتقل ہو جائیں گے اس حوالے سے مسلم لکنون کے رہنمہ آصف کرمانی کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی صحت ٹھیک نہیں لیکن اس کے باوجود وہ کل جیل منتقل ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ مسلم لکنون کے کارکن اظہاری اکچہتی کے لیے ان کے ساتھ جیل تک جائیں گے دوسری جانب مسلم لکنون کے رہنمہ رانا مشہود کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ کل افتار کے بعد جاتی عمرہ سے کوٹ لکبر جیل تک جگہ جگہ کیمپ لگائے جائیں گے وزیر حرجہ شاہ ویمود قریشی نے رانا تنویر کی بطور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چیئرمن تائناتی کو مسترد کر دیا کہا نون لکھ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ایوان چلانا مشکل ہو جائے گا رانا صلی اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ شاہبار شریف نے اگر پی ایسی کی چیئرمنٹشپ نہیں چھوڑی اگر چھوڑی ہوتی تو ان کا استیفاہ سپیکر کے پاس ہوتا حکومتی عرقین مفروضوں پر باتیں نہ کریں قومی اسملی کا اجلاع شاہ محمود قریشی اور رانا صلی اللہ کے درمیان دلچسپ جملوں کا تبادلہ قومی اسملی میں اظہار حیال کرتے ہوئے وزیر حرجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ شاہبار شریف کو تبدیل کرنے کے لیے اپوزیشن سے مشابرت نہیں کی گئی میسا کے جمہوریت کا تقاسہ تھا کہ قائد حضب احتلاف کو اہداد دیا جائے سپیکر قومی اسملی نے فہم و فراست سے بی اے سی کا مسئلہ حل کیا حالانکہ اس مسئلے پر فبان چودری اور شہرشید کے تانے بھی سننا پڑے تاہم سب کے کردار کی وجہ سے یہ مسئلہ حل ہوا اہم سٹینڈنگ کے میٹی پبلک اکاؤنٹ کے میٹی ہوتی ہے اب اس طریقے سے اگر اس طریقے سے آپ فیصلے فرمائیں گے تو پھر اس ایوان میں آپ مشکلات پیدا کریں گے پیپلز پارڈی کے دوست بیٹھے ہیں کیا وہ مطمئن ہیں اس فیصلے سے آپ پوچھ لیں آپ ان سے پوچھ لیں کیا انہوں نے ایم اے کے دوستوں سے مشاورت کی ہے یقینا نہیں کی ہم سے بھی تقاضہ کر لیتے اس نے حرج کیا تھا مسلم لیقنون کے رہنما رانا سناؤلہ کا شاہ محمد قریشی کو دلچسپ جواب کہا اگر شہباز شریف نے پی ایسی کے چھیر میں جھوڑ دی تو ان کا استفاق کہا ہے رانا سناؤلہ نے کہا کہ حکمتی عراقین کیسے کہہ سکتے ہیں شہباز شریف کو صحت کا مسئلہ ہے کیا انہوں نے شہباز شریف سے ٹیلی فون پر بات کی ایک مفروضہ قائم کیا ہے اس کے اوپر خود ہی جو ہے انہوں نے پھر جو ہے وہ بات کرنی شروع کر دی ہے یہ مجھے بتائیں کہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی بیاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میری صحت کا مسئلہ ہے ان کی فون پر بات ہوئی ہے ان سے ان کو کب کہا ہے انہوں نے کہ میری صحت کا مسئلہ ہے یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پی اے سی کی چیئرمنشپ سے استیفہ دے دیا ہے جناب سپیکر آپ فرمائیں آپ کے پاس ان کا کوئی استیفہ محصول ہوا ہے نہیں تو پھر ان کو کس نے کہا ہے یعنی ان کا کام ہی یہ ہے صرف میڈیا میں آئے کہ ان کے پاس میڈیا میں تو اور بہت کچھ آتا ہے جناب سپیکر ہماری پارلیمانی پارٹی نے ایک بات محسوس کی اور اس کے مطابق ہماری پارلیمانی پارٹی نے اپنے پارٹی لیڈر سے جو ہے وہ ایک ریکویسٹ کی ہے اس ریکویسٹ کے اوپر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ وہ فیصلہ کریں گے رمضان المبارک کے آغاز پر پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی مشکلات بڑھا دی ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ عوام مشکل میں ہے کوئی ہم اس سے بھاگ نہیں رہے لیکن یہ مشکلات قوموں پہ آتی ہیں اور جیسا کہ ورثے میں ہمیں جو کچھ ملا ان کو ہینڈل کرنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا مشکلات میں اضاف ہوئے لیکن بعض دفعہ اپنے اس کو کنٹرول گھر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی چیز زیادہ کوئی کم کرنی پڑتی تو گھر کو تو ہم نے کنٹرول کرنا ہے آپ کو تو حالات کا پتہ ہے یہ رمضان تو ہمارے لیے ہے جس ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس انہوں نے گھر بھی رکھ دیا ہے ملک کو ان کے لیے تو کوئی رمضان نہیں ہے تو یہ ملک جو ہے یہ کوئی تقریباً دو سو سال بعد ایک دفعہ جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس ملک پہ قبضہ کیا تھا اور اب اس جالی مینڈیٹ کے حامل وزیراعظم نے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس ملک کو گھر بھی رکھ دیا ہے پیٹرولیم مصنوعات حکومت کے بس کی بات ابھی نہیں رہی کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے پرائس اور ڈالر کی قیمت جس طرح بڑی ہے اس کے مطابق گورنمنٹ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو اور زیادہ کنٹرول کر سکتی اوپر سے رمضان بھی آ رہے ہیں تو یہ دونوں حکومت کے فیور رمضان آئی ہے تو یہ حکومت کے فیور میں نہیں جا رہی ہے حکومت کے لیے یہ ایک بڑا ہی مشکل وقت ہے عراقی نے پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے عوام اتجاج پر مجبور ہوں گے کیمرامین اسدلی اور ساتھی رپورٹر محمد عثمان کے ساتھ رزا عبد مصطفیٰ روز نیوز پارلیمنٹ ہاؤس رپورٹ آپ نے جانی آکے بڑھنے آپ کو بتائیں حمزہ شہباز نے لوکل گورنمنٹ بل کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسملی نے لیگل ٹیم کو کیس کا مصابتہ تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے ذرائع لیگل ٹیم کے مطابق حمزہ شہباز کے منظوری کے بعد لوکل گورنمنٹ بل لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے گا بلدیاتی دارے عوام میں نشلی سطح پر احتیارات کے منتقلی کا اہم ذریعہ ہے بلدیاتی انتہابات جماعتی بنیادوں پر کروانا جمہوریت کی روح کے مطابق ہے حکومت نے موجودہ لوکل گورنمنٹ بل کے ذریعے جمہوریت اور احتیارات کی نشلی سطح پر منتقلی پر شہبیر ہون مارا ہے لاہور ہائی کورٹ سے بل کا لدم قرار دینے کی استطاہ کی جائے پیپلز پارٹی کے رہنما نفیصہ شاہ تحریک انصاف کی حکومت پر برس پڑی کہتی ہیں حکومت عوام کو آسانی نہیں دے سکی مہنگاری آسمان سے باتی کر رہی ہے وزیراعظم کیا ملکی مسائل جنات حل کریں گے عمران حان نے آئی ایم ایف نہ جانے کا کہا تھا آج آئی ایم ایف کی تمام شرائط مان رہے ہیں تفصیلات کراچی سے علاقت مغل کی اس ریپورٹ میں وزیراعظم پیوز پارٹی نفیصہ شاہ نے بلاور ہوس کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت جب عوام کو سہولتیں نہیں دے پاتی تو عوام اور آپوزیشن کو تکلیف دینے کا راستہ اختیار کر رہی ہے عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا اور یوٹرن لیے اب روحانیت کے بعد لگتا ہے یوٹرن پر بھی یونیورسٹری اور پی آئی ٹی کریں گے نفیصہ شاہ کا کہنا تھا کہ سپیریر سینس کی باتیں کرنے والے اگر مسائل حل کر نہیں پاتے تو کیا مسائل جنات حل کریں گے آئی ایم ایف بجلی اور حکومت بھی جنات کے حوالے کر دیں کہتی ہیں وزیراعظم کی دانشوار بننے کے چکر میں ایک بار پھر زبان پھسل گئی مودی کے یار والی بحث چھڑ گئی کہتے ہیں رمضان کے بعد چیرمیم بلال بٹو نکلیں گے عوام بھی اس حکومت اور اس حکومت سے جان چھڑانے کے لیے تیار ہے وہ آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے آئی ایم ایف کی پرانی پچھتی اور نئی تیم کے حوالے آپ نے کوئی سارے پھسلے جو اس وقت میں گائی کا دوپان آ چکا ہے اور رمضان میں عموماً حکومتیں پیکجز دیتی ہیں ارزو روپے کے ڈیٹرے دوزو تین تین ہر اپنے حاضی میں پیکجز دیئے ہیں کہ غریبوں کو آپ سبسلی دیں نفیزہ شاہ کا کہنا تھا بدترین معاشی حالات کے بعد اب آئی ایم ایف کی تین آئے گی تو پتہ چل جائے گا کیا حالات بنتے ہیں باکر رضا کی مصر میں تیناتیز سامنے آئی ہے کیمرمن صادق علی کے ساتھ لیاقت مغل روز نیوز کراچی حکومت پنجاب اور زیری انتظامیہ کے جانب سے لگائے جانے والے سستے رمضان بازاروں میں حریدانوں کا رش بڑھ گیا حریدانی کے لیے آنے والی شہنیوں کی حفاظت کے لیے پولیس کی جانب سے انتہائی ناکس انتظامات دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں لاہور سے آزم بازوک اس ریپورٹ میں رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر حکومت پنجاب اور زلی انتظامیہ کی جانب سے شہر کے مختلف ٹاؤنز میں تیس کے قریب سستے رمضان بازار لگائے گئے ہیں ان سستے رمضان بازاروں میں شہریوں کی کثیر تداد خریداری کے لیے آ رہی ہے لیکن پولیس کی جانب سے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے انتظامات بھی انتہائی ناکس نظر آئے خریداری کے لیے آنے والے شہریوں نے انتظامیہ کو آرے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ رمضان بازاروں میں اشیاء خرد و نوش کی ناکس قوالٹی کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی انتظامات بھی نہ ہونے کے برابر ہیں انتظامیہ کولر اور پنکھوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے ہمارے لیے کوئی انتظامات نہیں ہیں دھوپ کے اندر یہ تو اب آپ آئے تھوڑی سی چھاؤں ہیں ابھی بھی لوگ دھوپ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں لائنوں میں ایک گھنٹہ لگا کہ آپ لائن میں کھڑے ہوگے ہمیں صرف ایک کلو ٹیمارٹر ملے ہیں یہاں سے سیکیورٹی کے انتظامات تو انتہائی ناکس ہے اور جو عددار آنا وہ کسیوں پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے گپ شپ لگا رہے ہیں کوئی کسی کو واج نہیں کر رہا رمضان بزاروں میں شہریوں کو سستی اشیاء کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ان کی جان و مال کی حفاظت بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کیمرامین ندیم کھوکر کے ساتھ آزم باجوار روس نیوز لاہور لاہور سے ریپورٹ آپ نے جانے آگے بڑھنے اور آپ کو بتائیں ایف آئی اینک کاروائی کرتے ہوئے لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں سے مزید آٹھ چینی لڑکیں گرفتار کر لی گئے شادی سکینڈل میں ملوث اب تک دس چینی لڑکوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے شادی یا جانسہ ایف آئی این متحرک مزید آٹھ چینی لڑکیں گرفتار ڈائریکٹر جنرل ایف آئی این بشیر میمن کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر جمیل میو کی سربراہی میں ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے لاہور میں واقعہ ڈیوائن ہوم سے مزید آٹھ چینی لڑکوں کو گرفتار کر لیا ایف آئی اے کے مطابق چینی نوجوان پاکستانی میریج بیورو اور ایجنٹ سے مل کر پاکستانی لڑکیوں سے شادیاں کراتے تھے شادی کے بعد ان لڑکیوں سے جسم فروشی کا دھندا کروایا جاتا تھا اس بات کے بھی شواہد ملے ہیں کہ لڑکیوں کے آزا پر نکالے کے ایف آئی اے سکینڈل میں اب تک مجموعی طور پر دس چینی لڑکوں کو گرفتار کر چکی ہے اس سے قبل منڈی بہاودین میں لڑکی سے شادی کرنے والے چینی لڑکے کی سفری دستاویزات تحمیل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں چینی لڑکوں کی جانب سے مسلمان ہونے کا سیٹیفکیٹ دکھا کر مسلمان لڑکیوں سے شادی کا معاملہ زور پکڑتا جا رہا ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ معاملے کے قانونی پہلوں کو دیکھ رہے ہیں رحمتوں برکتوں اور جہنم سے نجات کا مہینہ ملک بھر میں ماہ رمضان المبارک کا آہاز فرزندان اسلام کی رمضان المبارک میں رحمتیں اور برکتیں سمیٹے کیلئے تیاریاں مساجد میں نماز تلاویخ کا احتمام ملک بھر میں کل پہلا روزہ ہوگا ملک بھر میں رمضان المبارک کا آہاز کل سے ہو رہا ہے اس حوالے سے جاری ایک ریپورٹ میں تفصیلات دی گئی ہیں کہ پاکستان میں سب سے لمبا روزہ کتنے گھنٹی کا ہوگا اور دنیا کے دیگر ممالک میں روزے کتنے گھنٹے کے ہوں گے ریپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے لمبا روزہ روس میں رکھا جائے گا ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں طویل تنین روزے روس کے شہر مرمانکس میں رکھے جائیں گے جس کا دورانیاں زیادہ سے زیادہ بیس گھنٹے پینٹالیس منٹ ہوگا اسی طرح سب سے چھوٹا روزہ ارجنٹینیا کے شہر اوشوالہ میں رکھا جائے گا اور اس کا زیادہ سے زیادہ دورانیاں گیارہ گھنٹے ہوگا ماہرین کے مطابق پاکستان میں روزے کا سب سے زیادہ دورانیاں پندرہ گھنٹے اور چودہ منٹ ہوگا اس کے علاوہ آئس لینڈ میں روزہ انیس گھنٹے چھبیس منٹ کا ہوگا ناروے میں روزہ اٹھارہ گھنٹے تنتالیس منٹ کا سکوٹ لینڈ میں روزہ اٹھارہ گھنٹے چودہ منٹ ایران میں پندرہ گھنٹے چھبیس منٹ سویزر لینڈ میں انیس گھنٹے تیتالیس منٹ سعودی عرب میں روزہ چودہ گھنٹے سنتیس منٹ کا ہوگا اسی طرح پرطانیہ میں سترہ گھنٹے اکاون منٹ کا اور بھارت میں روسی کا زیادہ سے زیادہ دورانیاں چودہ گھنٹے اکاون منٹ کا ہوگا بینک خاتوں سے زکاة کا ٹوٹی کھل ہوگی سٹیٹ بینک کے مطابق تمام بینک عوام کے لیے بند رہیں گے وزارت ملصبی امور کے جانب سے زکاة نصاب کے اعلان کے بعد اب سٹیٹ بینک نے بھی اعلامیات جاری کر دیا ہے جس کے مطابق کل تمام بینک خاتوں سے زکاة کو ٹوٹی ہوگی یہی وجہ ہے کہ بینک کل سات میں ایک ہو عوام کے لیے بند رہیں گے روا پر زکاة نصاب 47,415 روپے مقرر کیا گیا ہے جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 13 فیصد یعنی 5,217 روپے زائد ہے بینکوں میں سیونگ اکاونٹ سے رقم پر زکاة کو ٹوٹی کی جائے گی جبکہ کرنٹ اور پنچن اکاونٹ زکاة کو ٹوٹی سے مستثنہ ہوں گے بینکوں میں ایک ہاتھوں سے زکاة کو ٹوٹی یکم رمضان مبارک کو ہوگی دینی ٹیکنالوجی کمپنی نے احسن الکلام کے نام سے ڈیجیٹل ای قرآن مطارف کرا دیا ای قرآن میں مختلف زبانوں کے تراجم شامل کیے گئے ہیں تفصیلات بتا رہے ہیں کراکی سے سحیل دورانی اپنی اس ریپورٹ میں دینی ٹیکنالوجی نے احسن الکلام کے نام سے ای قرآن مارکٹ میں مطارف کروا دیا ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے حامل اس قرآن میں جدید ترین فیچرز مطارف کروائے گئے ہیں اس حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عبدالروف کا کہنا تھا کہ اس قرآن میں مختلف قرآنوں کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں کے تراجم بھی شامل کیے گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ والدین کے حقوق اخلاقیت کے حوالے سے بھی فیچرز میں شامل ہیں دیکھیں اس کے اندر ہم جدت پیدا کی ہے اس کے اندر ہم مختلف اس کے اندر ترجمے اور تفاصیر جو ہے اس کے اندر ہم نے اس کو بلڈن آؤٹ کیا ہے اور ہماری علاقائی زبانیں اردو پنجابی سندھی بلوچی اور دیگر زبانوں میں انٹرنیشنل زبانوں میں سپینش، ٹرکش اور انگلیش کے اندر بھی ہیں اور دوسرے بچوں کے لیے ہم نے اس کے اندر ایمانیات، عدب، والدین کے حقوق، احادیث بہت ہی آسان زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ خاص کر بزرگوں کے لیے یہ قرآن بہت کارامد ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے نہیں یہ پوری انسانیت کے لیے کتاب بھیجی گئی ہے اور اس کے اندر جو ہے پوری انسانیت کی بھلائی کا سبق ہے تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو ہم اپنے دوسرے غیر مسلموں کو بھی اس کے تحفے دیں کیمریمن عبدالمنان کے ساتھ سویل درانی روز نیوز کراچی محکمہ سندھ نے اور نرسوں کے درمیان مذاکرات کامیاب آٹھ روز سے کراچی پریس کلپ کے باہر احتجاج کرنے والی نرسوں نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا سیکیٹری صحت نے آلاو سندھ ترقی اور دیگر مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی نرسوں کا احتجاج رنگ لیایا محکمہ سندھ نے نرسوں کے مطالبات تسلیم کر لیے محکمہ سندھ اور نرسنگ آلایسنس کے مذاکرات کامیاب ہو گئے سیکیٹری صحت سندھ نے نرسوں کے مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی کرا دی آلاو سندھ میں اضافے ترقیوں اور دیگر مسائل کے حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جلد جاری کر دیا جائے گا سیکیٹری صحت کی یقین دہانی کے بعد نرسوں نے احتجاجی دھرنا ہتم کرنے کا اعلان کر دیا آپ کچھ حبریں کھیل کے میدان سے جنوبی ایفریقی سرزمین پر پاکستان وومن فریکر ٹیم نے پہلی کامیابی حاصل کر لی تین میچز کی سیریز میں پہلے ونڈے میچ میں پروٹیز دھواتین کو آٹھ فکٹو پر پچھار دیا ساؤتھ ایفریقی میں کھیلے جانے والے میچ میں ایفریقین ٹیم نے ٹاچ چیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور پوری ٹیم 63 رنس پر ٹھیر ہو گئی کوئی بھی بیٹسمن قابل اس ذکر کارکردگی نہ دکھا سکی جنوبی ایفریقی کی وومن ٹیم کا یہ دوسرا سب سے کم سکور ہے پاکستان کی طرح سے آل راؤنڈر سنہ میر نے شاندار بالنگ کرتے ہوئے چال کھلاریوں کو پویلین بھیجا انہوں نے چھ آورز میں گیارہ رنس دیئے جبکہ نشتران صدھوں نے دو دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا فاطمہ سنہ کے حصے میں ایک وکیٹ آئی پاکستانی وومن ٹیم نے چھہتر رنس کا حدف بہ آسانی پندرہ آورز میں مکمل کر دیا گرین شرٹس نے یہ میچ آٹھ فکٹو سے اپنے نام کیا قومی ٹیم کی طرف سے جویریہ ہان نے چونتیس اور بسمہ معروف نے بارہ رنس کے ساتھ نان آؤٹ رہی اپننگ بلے باز ناہیدہ ہان نے چار اور صدرہ امین نے دس رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی اور آپ کو بتائیں پاکستان ہائی کمیشن لندن میں اردو زبان کے فروح دینے کے لیے اردو ادب اور شہر و شاری کی ایک تقریب ملکت ہوئی جس میں پاکستان کی مشہور شاعر افتحار عارف اور پاکستانی صفیر نفیس زکریہ نے حصوصی شرکت کی دیکھتے ہیں منصف چہدری کی اس ریپورٹ میں پاکستان ہائی کمیشن لندن نے پاکستانی مشہور شاعر افتحار عارف کے عزاز میں اشائیہ دیا جس میں برطانیہ کے لوکل شعورہ کے علاوہ پاکستانی صفیر نفیس زکریہ ڈاکٹر جعوید شیخ اور پروفیسر افتحار ملک نے خطاب کیا اردو ادب اور شاری کی محفل کا مقصد تھا کہ اردو کو فروغ دیا جائے جو ہماری اور ہمارے کلچر کی اکاسی کرتی ہے اردو مرکز لندن کے چیئر میں ڈاکٹر جعوید شیخ نے پاکستانی صفیر نفیس زکریہ سے رجوع کیا تو انہوں نے ان کو خوش حمدید کہا نفیس زکریہ نے کہا کہ جو بھی پاکستان کی تیذیب کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور قومی زبان کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو آگے بڑھ کر مدد کرنا چاہتے ہیں اردو کی محفل کا اتمام کیا گیا تھا اس کا بس ایک مقصد یہی تھا بس ایک لیے کہ ہم اردو کو فروغ دیں جو ہمارے زبان ہمارے کلچر کی اکاسی کرتی ہے اس اصلے میں جو ہے بہت محنت اور بہت کوشش کے ضرورت ہے تقریب میں برطانیہ کے مختلف شورا کے علاوہ اردو کے مشہور شاعر افتخار عارف نے اپنا کلام سنا کر سب کو محضوظ کیا اور کہا ہائی کمیشن میں اس طرح کی تقریبات یقینا ہوتی رہتی ہونی مگر آج کی تقریب کئی اعتبار سے بہت مختلف تھی اس میں منتخب شورا جو برطانیہ کہیں انہوں نے اپنا کلام پیش کیا پروفیسر افتخار ملک نے کہا کہ علامہ اقبال کے مطابق اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے مگرم میں سائنس اور فلسفہ میں ہونے والی تمام طرح ترقی اسلام ہی کی مرونے منت ہے یہ تھوڑا سا ڈیکلائن میں چلا گیا تو اس کو ڈاکٹر شیخ صاحب نے جعوید شاہ صاحب نے ریوائب کیا ہے تو وہ کافی اس قسم کی عدبی اور انٹیلیکچول محفلنگ کرتے رہتے ہیں ہر سال اکیس اپریل علامہ اقبال کی برسی بناتے ہیں تو یہ اکیاسی برس ہو گئے ان کے انتقال کو تقریب میں پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر آصف اقبال اور کرکٹر یاسر عرفات نے خصوصی طور پر شرکت کی منصف چودری روز نیوز لندن برطانوی شہزادہ ہیری اور میکن کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے برطانوی میڈیا کے مطابق شہزادہ ہیری نے کہا کہ نئے شاہی مہمان کا نام رکھنے کا سوچ رہے ہیں ذت چوبہ چاہ دونوں ٹھیک ہیں شہزادہ ہیری نے کہا کہ یہ لمحام میرے لیے خوشکبار ہے ان سب لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے میکن کے حاملہ ہونے کے دوران نیک وائشات کا اظہار کیا اسی کے ساتھ نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید کسی بھی حبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روز سی وی ڈار کم اور دیکھتے رہیے روز نیوز